دوستو ایک بے پھر سے آپ کا سواگت ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر انیس سو سیتالیس آزادی کے بعد سے بھارت میں کئی گھوٹالے کا اتحاس رہا ہے آج انہی میں سے کچھ گھوٹالے کے بارے میں اس ویڈیو کے مادیم سے ہم آپ کو جانکاری دینے کا کوشش کریں گے جیپ کھڑیداری انیس سو ارتالیس یہ بھارت کے آزادی کے بعد جو سب سے پہلا اور چٹچت گھوٹالہ تھا دراصل بھارتی سینہ کو جیپ کی ضرورت دی مہارت سرکار نے لنڈن کی ایک کمپنی سے دو ہزار جیپ کا سوڈا تیہ کیا تھا سوڈے کی قیمت اسی لاغ تیہ ہوئی تھی پرنتو ایک سو پچپن ہی جیپ بھارت کو پرابت ہوئی گھوٹالے میں بریٹن میں موجود بھی کہ کھرشن مینن کی ہاتھ ہونے کی بات سامنے آئی تھی پرنتو انیس سو پچپن میں اس کیس کو بند کر دیا گیا جلد ہی وہ نہیرو جی کے کیبنیٹ میں شامل ہو گئے ماروتی سکیم کار کمپنی ماروتی کے ستھاپنا سے پہلے پورپدان منتی اندرہ گاندی کا نام ماروتی سکیم میں آیا تھا جب ان کے بیٹے سنجے گاندی کو پیسنجر کار بنانے کا لائسنز ملا تھا 1973 میں سونیا گاندی کو ماروتی ٹیکنیکل سرویس لیمیٹیٹ کا ایم ڈی بنایا گیا حالانکہ سونیا گاندی کے پاس اس کے لیے ضروری تقنیقی یوگیتہ نہیں تھی کمپنی کو اندرہ گاندی سرکار کی اور سے ٹیکس فنڈ اور جمین کو لے کر کئی چھوٹے ملی تھی مگر کمپنی بزار میں اترنے لائق ایک بھی کان نہیں بنا سکی اور 1977 میں اس کمپنی کو بند کر دی گئی ستیم کمپیوٹر سکیم ستیم کمپیوٹر کی ستھاپنا 1987 میں ہوئی تھی 1999 میں یہ پبلک لیمیٹیڈ کمپنی میں تبدیل ہوئی یہ بی ایس آئی، ایس آئی، این وی ایس آئی میں لسٹڈ ہوئی ستیم کمپنی کی ستھاپنا رام لنگن راجو نے کی تھی 20 کرمچاری کے ساتھ مل کر کمپنی کی شروعات کی تھی رام لنگن راجو 7 جنوری 2009 تک ستیم کمپنی کے چیئرمن بنے رہے اس کمپنی نے بڑے تیجی سے کمپیوٹر سولیشن بجار میں جگہ بنائی 2008 میں کوپریٹ گورنر کے لیے گولڈن پی کورک ایوارڈ سے بھی راجو کو سمبانیت کیا گیا ستیم گھٹالے کو دیش کا سب سے بڑا اوڈٹ فروڈ مانا گیا ہے جو 7 جنوری 2009 کو سامنے آیا اس کمپنی کے چیئرمن رام لنگن راجو نے خود مانا ہے انہوں نے کافی سمیت کمپنی میں ہیرا فیری کی اور برسوں سے منافع بڑا چڑھا کر دکھایا تھا اس کھلاسے کے دو دن بعد آندر پدیش پولیس کے اپراد جارج نے راجو کو ان کے بھائی راما راجو اور انہیں ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کر لیا تھا 22 جنوری 2009 کو سی آئی ڈی نے عدالت کو بتایا کہ ستیم میں کچھ 40,000 کرمچاری کام کرتے تھے کمپنی نے انہیں کرمچاری کی سنکھیا 30,000 بتائی تھی رام لنگن راجو ان طرح کرمچاریوں کے بیتن میں روپے میں ہر مہینے 20 کڑھوں روپے ویڈرو کر رہے تھے رام لنگن راجو نے انویسٹروں کے پیسے بینا انویسٹروں کے جانکاری دیئے اپنے بیٹوں کے نام پر بنائی کمپنی میتا انفرا اور میتا پروپٹیز میں ڈائی وٹ کر دیا تھا ان کے علاوہ اور کمپنی کے منافع گلت دشاؤں پہ پہنچانے کا آروب بھی تھا گھوٹالے کے سامنے آنے سے پہلے ستیم بھارت کے آئی ٹی کمپنی میں چوتھے ستان پر تھی گھوٹالے کے سامنے آنے کے بعد ستیم بھارت کے سب سے کم ویلیوبل کمپنی بن گئی دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل پہ اگر آپ نئے آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن بیل کو آل پر کریں اپنا خیال رکھیں اور شرکشت رہیں